بچھلی کے میٹر اور گیس کے میٹر دونوں یہاں پر ہیں اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ شہر کراچی میں اس قیمت میں چھبیس لاکھ کا مکانہ وہ کہیں نہیں ملتا لو کاؤس ہاؤسنگ پہ مجھے کمانڈ حاصل ہے یہ آرسیسی مکان بناوا ہے ماربل ٹاپ کا زینہ موجود ہے اور یہ زینہ آرسیسی بناوا ہے اور ہم نے اس ٹوٹل مکان میں ٹوٹل چار واش رومز رکھے ہیں اس مہنگائی کے دور میں وہ بھی چھبیس لاکھ روپے کے اندر پیپر تو پکے ہیں نا کوئی ایسا مستہ تو نہیں ہے اور سب چیزیں میں نے ویریفائی کری ہوں گی پہلے تو اس کے بعد ہی تو میں نے اپنی انیویسٹمنٹ پر ڈالی ہوگی مکانات بنائے ہوں گے اعوذ باللہ میں نے شیطان رجی بسم اللہ الرحمن میں ہم محمد فاروق ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے خطبت میں اگر ہمیں چینل پر نئے ہیں تو پیس میں چینل کو سسکرائب کرو ساتھ ایکزر پوپٹی اپڈیٹس چینل کو بھی سسکرائب کرتے جائیں اس چینل پر تمام اپڈیٹس جاتی ہیں پوپٹی کے حوالے سے اس وقت موجود ہے لیاری چھتیس کے اندر لیاری چھتیس کے ڈی کے اندر موجود ہیں اور ہم نے سے پہلے بھی اس کے ایک ویڈیو برائی تھی تو لوگوں نے ہم سے کمنٹ کرتے ہیں بہت سوالات کیتا سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہم ایک ویڈیو اور بنا رہے ہیں اور آپ کے لئے لائے ہیں کچھ نئی چیز دکھانے کے لیے تو اس وقت موجود ہے لیاری چھتیس کے اندر لیاری چھتیس کے ڈی کے اندر موجود ہے اگر میرا کیون میں دکھا سکے تو بیاسی فوٹ شوڑا روڈ ہے جس روڈ پر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں بیاسی فوٹ شوڑا روڈ ہے یہ ساکر سار اور یہ مہین روڈ سے متصل علاقہ ہے یہاں پر آپ کو دیکھ جائیں گے بجلی کی میٹر اگر آپ کو میرا کیون میں دکھا سکے تو یہاں پر آپ کو بجلی کی میٹر بھی دیکھ جائیں گے لگے اس کے ساتھ آپ کو گیس کی میٹر بھی یہاں لگے آپ کو دیکھ جائیں گے کہ بجلی کی میٹر اور گیس کی میٹر دونوں یہاں پر ہیں کچھ لوگوں نے ہم سے سوال کیا میرے بھائی کہ یہاں پر شاید بجلی ایویلی بل نہیں ہے یا گیس اویلیبل نہیں ہے یا پانی کے کنیکشن اویلیبل نہیں ہے تو یہاں پہ پانی بھی اویلیبل ہے بجلی بھی اویلیبل ہے اور گیس بھی اویلیبل ہے اس وقت ہم موجود ہیں تیسا ٹاؤن لیاری کے سب سے ہاٹ جو پٹہ ہے لیاری 36 کلاتی ہے اور لیاری 36 کے سیکٹر ڈی کے اندر موجود ہیں اور ہمارے پاس موجود ہے آپ کے لیے ایک مکان جو کیا ہے سیل آٹ ہونے کے لیے بہت ہی مناسب پیسے مناسب ریڈ کے اندر جہاں ہیں تمام سہولیات پانی بجلی گیس مارکٹ کے بز اسٹنڈ یہ سب کا سب چیزیں ہیں بہت قریب اور اس سب چیزیں لہیں آپ کے لیے ایک بہت زبدست قسم کا مکان اور اگر میرا کیمرمن دکھا سکے تو مکان بلکل میرے ساتھ ہی ہے اس روڈ کے اوپر اگر آپ دیکھ سکے تو بلکل ساتھ مکان ہیں ہم اپس ایلاوڈ ہونے کے لیے یہاں پر آئیوہ اس مکان کی تمام تفصیلات دیتے ہیں ساتھ ساتھ بتاتا چلتا ہے یہاں ہے فیسلیٹس میں کیا کیا اگر میرے پیچھے بیک پر دکھا سکے لال سی بیلڈنگ دیکھ رہی ہے جو کیمرمن آپ کو دکھا سکے یہ لال سی بیلڈنگ ہے یہ ہے ٹی سی اے اسکول یہ گورنمنٹ کا ایک اسکول ہے جو کہ پرائیوٹ سیکٹر کے پر یہ ٹرسٹ کے لوگوں کو یہاں پر پڑھایا جاتا ہے یعنی کہ ٹرسٹی لوگوں پڑھایا جاتا ہے ٹی سی اے اسکول بہت مشہور سکول ہے اور یہ بھی ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے پروجیٹس ہیں یعنی کہ گورنمنٹ کے جو مینمنٹ چیزیں مینمنٹ جو جگہیں ہیں ان کے بلکل متصل یہ مکان ہم بس سیل آؤٹ ہونے کے لئے ہم بس آئے بھائے یہاں پر آپ کو ملنے گی تمام فیسلیٹس ہم آپ کو کوئی جنگل نہیں دکھا رہے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں عبادی کے بیچوں بیچ ایک مکان جو کہ سیل آؤٹ ہونے کے لئے آیا ہے پلوٹ جو کہ سیل آؤٹ ہونے کے لئے آیا ہے اگر میرا کیمہ میں دکھا سکتا ہے تو ہر جد ہر طرف عبادی ہی عبادی ہے مختلف مکان بنے ہوئے ہیں لوگ یہاں پر رہے ہیں چہل پہلے بلکل عباد علاقہ ہے نائنٹی پرسنٹ ڈیولپ ایریا کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں کچھ پلوٹ اور کچھ مکان آپ کے لئے بہت ہی مناسب پیسو کے اندر آئیے اس کا ویڈٹ کراتے ہم آپ کو اچھا جی اب ہم موجود ہیں پیچھے مکان کے پیچھے جس مکان کے بارے میں آپ نے ہم سے تھا بہت پوچھا کہ چھبیس لاکھ والے مکان کے اندر سے ویڈیو کیوری بنائی آج ہم آگے ہیں چھبیس لاکھ والے مکان کے اندر سے ویڈیو بنانے کے لئے اور اگر میرا کیمہ میں دکھا سکے چوبیس فٹ کا روڈ ہے ماشاء اللہ بڑا چوڑا روڈ ہے ہمارا چوبیس فٹ کا اور بڑی گلی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک گاڑی کھڑی کر دیں دوبارہ کسی کے چلنے کی جگہ ہی نہ بچے یا تین دین چارچے گاڑی کھڑی کر دیں پھر بھی چلنے کی جگہ بچ جائے گی اور وہ رہا سامنے روڈ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ڈبل روڈ ہے ڈبل روڈ کے ساتھ چند قدم کے فاصلے پر چند قدم کے فاصلے موجود ہیں یہ چھبیس لاکھ روڈ کا آٹیکل کھوں گا چھبیس لاکھ روڈ کا آٹیکل موجود ہے اس کے اندر سے ہم نے ویڈیو نہیں بنائی تھی آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کو اندر سے دکھا رہے ہیں یہ چھبیس لاکھ والا مکان کیسا بنا ہے آج ہمارے بھائی جان جلدی فٹ یہ مکان ماشاء اللہ احسن بھائی کا ہے اور احسن بھائی کو چاہوں گا کہ احسن بھائی ہمارے ساتھ آجیں احسن بھائی اسلام علیکم ماشاء اللہ احسن بھائی ہمارے ساتھ آگا ہے یہ ایک تو ان کا قیمتی ٹائم ہم ان سے لیتے ہیں احسن بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا بھائی آپ کا بہت شکریہ اچھا احسن بھائی ہم بس موجود ہیں تو احسن بھائی کو یہ مکان ہم چاہیں گے کہ احسن بھائی ہمیں دکھائیں اور ہمیں بتائیں اس کی ڈیٹیلز سارے کی ساری تو احسن بھائی یہ اب مائک آپ کے حوالے تمام معزیس کلائنٹس کو سلام اور بتانا چاہوں گا کہ میں اس وقت جو ہے آن گراؤنڈ موجود ہوں سیکٹر چھتیس کے اندر تیسر ٹاؤن لی ای آر پی لیاری ایکسپریس وے ریسٹیلمنٹ پروجیکٹ اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ شہر کراچی میں اس قیمت میں چھبیس لاکھ کا مکانہ وہ کہیں نہیں ملتا اس فنشنگ کے ساتھ کہیں اویلیبل نہیں ہے پورے شہر کی سٹیڈی میں نے بھی کر رکھی ہے لو کاؤس ہاؤسنگ پر مجھے کمانڈ حاصل ہے آئیے میں آپ کو یہ مکان دکھاؤ یہ مکان بناوا پری کاسٹ پر ہے مگر لگتا ایسا ہے کہ یہ آرسیسی مکان بناوا ہے آئیے وزٹ کرتے ہیں اس کا آپ مکان میں آتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ یہ ہم نے جو ہے بائیک وغیرہ پارک کرنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے یہ ہمارا جو ہے کومن واش روم ہے ایس ایس ریلنگ موجود ہے ماربل ٹاپ کا زینہ موجود ہے اور یہ زینہ آرسیسی بناوا ہے پانی کیا جو ٹینک ہے وہ آرسیسی بناوا ہے آئیے فرسٹ میں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ اس مکان کا ڈرائنگ روم ہے یہ جناب علی ہم موجود ہیں ڈرائنگ روم میں اس وقت جو ہے یہ آپ دیکھیں دس بھائے بارہ فٹ کا یہ ڈرائنگ روم ہے اسی گز پر ہم نے کوشش کی ہے نیو کسٹرکشن کے حساب سے ایک بہتر کام کیا جا سکے پورے ڈرائنگ روم کے اندر جو ہے فالسلنگ کا کام ہوا ہوا ہے ٹائلز انتہائی خوبصورت ٹائلز ہم نے کوشش کری ہے لو کسٹ میں آئیے اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ جو ہے ہمارا کچن ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے پیسی جیریہ دیا ہوا ہے آپ یہاں پر جو ہے ایکزاوسٹ فین لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر یہ سات بائے بیس فٹ کا یہ کچن اور ٹی وی لانج ہم نے ایک چھوٹا سا رکھا ہے آئیے کیمرہ میں اگر یہاں سے دکھا سکیں تو اس پہ بھی ہم نے پوری مکمل فالسلنگ کی ہوئی ہے پورے گھر میں ٹھنڈے اور گرم پانی کی لائنیں موجود ہیں اتنا ایریا ہے کہ دسترخان آپ یہاں لگا سکتے ہیں ایک چھوٹی فیملی یہاں پر جو ہے آپ جو ہے اپنا ڈنر یا لنج بھی کر سکتے ہیں ایک چھوٹی فیملی کے لئے بہترین مکان ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ مکانوں کو ایسے بنائیں کہ اگر دو فیملیز ہیں تو آرام سے رہ سکیں آئیے اس کے بعد آپ کو میں فسٹ بیڈروم کے لئے چلے چلتا ہوں یہ ہمارا فسٹ بیڈروم ہے اس پہ بھی فالسلنگ کا مکمل کام ہوا ہوا ہے ساتھ میں اٹیچ واشروم موجود ہے جب پورے مکان میں ہم نے ایگزاستا خیال رکھا ہے کہ ہوا کی پاسنگ اچھی رہے مکان کے اندر جب ہی کمیرے میں نے دکھایا آپ کے کہ اس کے پیچھے ہم نے ونڈو دیوئی ہے تاکہ ہوا کا ایگزاست اچھا رہے آئیے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ بیڈروم کی طرف یہ ہمارا دوسرا بیڈروم ہے اور اس میں بھی آپ دیکھئے کہ بیترین قسم کا ہم نے فالسلنگ کا کام کیا ہوا ہے اور ساتھ میں ایک اٹیچ بات اور رکھا ہے اور اس میں آپ اگر کمرمن دکھا سکیں یہ والا واشروم بھی اچھا اس کے ساتھ ہی ہم نے رکھا ہے واشنگ ایریہ آئیے یہ ہم نے رکھا ہے واشنگ ایریہ اور اور اب آپ کو بہت سے لے گا کہ جی یہ مکان پری کاس پہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی سریعہ ہم نے پورے مکان میں ڈال رکھا ہے اور تاکہ مضبوطی اچھی رہے پانی کی نکاسی نہ ہو نیچے کی طرف فلور پہ اور دونوں سائٹ پہ یہ دو چھتی موجود ہے ایک بڑی دو چھتی موجود ہے آپ اس کو اوکیوپائی کر سکتے ہیں آئیے جناب اب ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو مکان کی چھت کی طرف اور چھت سے آپ کو اور بھی اچھا انداز ہو جائے گا کہ کس قسم کا ایریہ ہے لوکیلیٹی کیسی ہے آپ دیکھیں پورے زینے پہ ایسے سریڈنگ کا کام ہو ہویا ہے ماربل ٹاپ کا کام موجود ہے اور یہ آر سی سی رہا ہے یہ جو ہے جناب علی ابھی ہم موجود ہیں اپنے مکان کی چھت کے اوپر اور ہم نے اس ٹوٹل مکان میں ٹوٹل جو ہے چار واش رومز رکھے ہیں تین نیچے ہیں اور ایک ہم نے واش روم اوپر رکھا ہے اس کے اوپر پانی کی ٹنکی بنائی ہوئی ہے اگر بعض لوگ ہوں گیاں چھوٹی موٹی محفیل ہوتی ہے کہ لوگت ہے یہ واش روم ابھی ایک واش روم یہ والا ہے اور بلکل بیک سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دس ویڈن فارنڈشن اسکول ہے ایک بہت بڑا گورنمنٹ اسکول ہے یہ والا جو ہے یہ عباد ہے ہمارے سامنے بھی فرنڈ پہ بھی گورنمنٹ اسکول موجود ہے یہ پرائمری اسکول ہے اور مکارت کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد بلکل قریب ہے مارے ساتھ پورا یہ عباد علاقہ ہے یہ والا جو ہے اور یہاں پر ہر سہولت موجود ہے شہر کے ہر حصے سے ٹاسپورٹ یہاں موجود ہے یہاں پہ آتی ہے مختلف چنگچی رکشے آتے ہیں ڈبلو پچپن ہے محسود کوچ ہے ایک بہت بڑی سبزی مارکیٹ گوش مارکیٹ تمام سہولیات سوائے یونیورسٹی کے تمام سہولیات اس ایریا میں موجود ہیں اچھا بھئی آپ کو احسن میں نے مکان کا ماشاءاللہ پورا وزید کر دیا پوری ایک چیز ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیئے اگر اب بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں ہمارے دیوے نمبر پر احسن بیہ کا نمبر اس کین کی نیچے چل رہا ہوگا آپ نے اس نمبر پر کال کرنا ہے 26 لاکھ کا دیکھ لیا یہ میرے جان مکان آپ نے اب فٹا وڑا جاؤ میرے بھائی جان اس کو لینے کیلئے کیونکہ اتنا سستا مکان کارانچی کے اندر نہیں ملے گا آپ کو اتنا سستا مکان یہ صرف احسن بیہ کا دعویٰ نہیں یہ میرا بھی دعویٰ ہے کیونکہ میں پورے کارانچی میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں مختلف مکانوں کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں عباد جگہ کے اندر عباد جگہ کے اندر جہاں تمام سہولیات پہلے سے محصر ہوں جنگل نہیں دکھا رہے بھائی علاقہ دکھا رہے ہیں علاقہ دکھا رہے ہیں مکان دے رہے ہیں بنا بنایا عبادے نہیں کر رہے ہیں آپ کو حقیقت بتا رہے ہیں خواب نہیں دکھا رہے ہیں خوابوں کی دنیا سے جاغو میرے بھائی اصل میں آؤ حقیقت میں آؤ اپنا مکان کے مالک بن جاؤ اس مہنگائی کے دور میں وہ بھی چھبیس لاغ روپے کے اندر بہت بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا آپ گئی بہت شکریہ اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ حسن بھائی کی اور بھی چیزیں ہیں اب ہمیں موقع ملے حسن بھائی کو پورا پکڑ دے گا تو بھائی آپ کے لئے صرف آپ کے لئے حسن بھائی کا ہم ٹائم لیتے ہوئے آپ کے حسن بھائی کی تمام چیزیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ حسن بھائی نے ماشاءاللہ کیا کیا کام کیا ہو کیسے کیسا کام کیا ہو سب چیزیں آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ احسن بھائی کی تو آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ سب سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں کو شیئر کرنا ہے یہ بھی ایک تیگہ سے صدقہ جاری ہے جو لوگ بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں مکان اپنے لئے ان تک یہ ویڈیو جائے ان تک ویڈیو پہنچ جائے گی وہ لے لیں گے آپ کو دعائیں دیں گے آپ کے توسط سے کوئی چیز جائے گی احسن بھائی آپ کو آپ کے گھر کا مالک بنا رہے ہیں اس مہنگائی کے دور کے ان ہوا جس مکان کی قیمت صرف چھتیس لاکھ روپے ہے اور اس مکان کی ویڈیو ہم نے پہلے بنائی ہوئی ہے جس کلنگ آپ کو ڈسکریشن میں مل لے گا آپ نے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لینا ہے اگر آپ مکان میں انٹرشیڈ ہے اور احسن بھائی اگر میں بہت سو لوگ ایسے ہمیں کال کرتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے پاس مکان خیدنے کے سطاعت نہ ہو ہم یہاں پر پلوٹ خیدنا چاہتے ہیں تو کیا واو آپ کے پلوٹ خیدنا چا کا پلوٹ ہے مگر جیسے ابھی اس مکان کو انہوں نے پہلے دکھایا تھا ویڈیو میں یہ سنگل بیلٹ کا پلوٹ تھا تو بلکہ ان کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ آئیے کیمریمنٹ سے کہوں گا کہ آگے دکھائیں پلوٹ جو ہے میرے پاس ایک پلوٹ ہے جس کی قیمت ہے پندرہ لاکھ روپے جو ہے جنابی علی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے مکانات ہیں سارے جو ہے نا وہ کورنڈر والا باشراللہ اچھا مکان بنا ہوا ہے یہ والا مکان ایک اچھا تیار ہوا ہے پ پھر باقی میں نے یہ تینوں مکان جو کہ آباد ہیں سارے مکان یہ تمام مکانہ سارے آباد ہیں اس میں لوگ فیملیز رہتی ہیں گی اور ان کے ساتھ ہی دو پلوٹ بھی موجود ہیں میرے پاس یہ پلوٹ تو کسی اور پارٹی کا ہے یہ دو پلوٹ ہیں جو کہ اسی اس کے ہیں مگر یہ سنگل بیلٹ ہے سنگل بیلٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا ایکسٹرا لینڈ موجود ہے کیونکہ یہ پیچھے کی طرف جو ہے بیس بائی چوبیس کی گلی ہے بیس بائی چوبیس فٹ کی گلی ہے جس اس میں کہ آگے آپ پیچھے سے جو ہے اس میں پارک بنا سکتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں دونوں یہ جو مکان بکے میں میرے پاس ہیں اس پہ لوگوں نے اپنے پارک بنا لیے لون بنا لیا سامنے جو ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس طرف جو ہے ٹھیک ہے آپ اس طرف دیکھیں گے تو ادھر بھی جو فیملی رہتی ہے اس نے اپنی جو ہے لون بنا لیے کیونکہ شام میں لیڈیز آگے بیٹھتی ہیں فیملیز بیٹھ ہوتی ہیں اپنا ٹائم انجوائے کرتی ہیں لیکن یہ بہت بڑی ایکس سکول ہے سامنے کی طرف مسجد ہے تو آگے یہ گلی بند ہو رہی ہے یہ کوئی گزرگاہ نہیں ہے ویسے تو آن نقشے پہ تو یہ روڈ ہے مگر یہ اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہی ان تعلق انہی لوگوں سے جو یہاں پر یہ مکانات بنائیں گے اب یہ جو پلوٹ ہے یہ میں فائنل دوں گا پندرہ لاکھ روپے کا جو ہے نا یہ سنگل بیٹھ کے پلوٹس ہوتے ہیں اور سنگل بیٹھ میں بس ابھی صرف دو ہی پلوٹ موجود ہیں وہ ملیں گے پندرہ لاکھ روپے کے اسی طرح سے اگر آپ میرے پاس سے کوئی پلوٹ بھائی کرتے ہیں اسی اس کا سیکٹر تھرڈی سکس کے اندر تو وہ پلوٹ بے دوں گا نو لاکھ روپے کا فائنل کی بند اس کی نو لاکھ روپے ہوگی اچھا جی احسن بھائی نے آپ کو مکان بھی دکھا دی ہیں آپ کو پلوٹ بھی بتا دی ہیں اور اگر میرا کیبرمنٹ دکھا سکے میرے دائیں بھائیں ہم انہی مکانوں کے پاس بیٹھے ہیں جو احسن بھائی نے خود تعمیر کر آکے انہیں سیل آؤٹ کر دیا خود تعمیر کر آکے انہی مکانوں کے آگے آس پاس بیٹھے ہیں تو احسن بھائی سے کچھ سوالات بھی پوچھ لیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی احسن بھائی سے تمام چیزیں ہیں اچھا احسن بھائ تو یہ جو اپنے پلوٹ دکھائے گا یہ پلوٹ آپ سے بنوانا چاہے تو کیا بنا سکتے ہیں جی ہاں میرے پاس تمام ٹیم موجود ہے کنسکشن کے حالے سے تمام لیبر موجود ہے اور اگر کوئی بھی میرے پلوٹ پر مجھ سے تعمیر کروانا چاہے گا تو ہم مکان بھی بنا کے دے دیں گا اس کو ایس پر ڈیمانڈ نا جیسے وہ چاہے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ایریا میں سیکٹر 36 کے اندر میرے پاس منیمم منیمم جو اس وقت موجود ہے انوینٹیز سترہ لاکھ روپے سے لے کر کے ڈیڑھ کروڑ روپے تک کی چیز موجود ہے اب یہ تو آپ کی رینجشی ہوتا بھی کہا کہ آپ کی سیزوں کی چیز چاہ رہے ہیں پلوٹ میرے پاس کورنر بھی موجود ہے یہاں پر اسی ایریا کے اندر وہ پندر لاکھ کا کورنر ہے والا جو ہے جو جنرل پلوٹ ہے وہ کمس کا منیم منیمم فائنل لیٹ دینے والے اس کے نو لاکھ روپے ہیں مکانات ہر طرق چیزیں موجود ہیں ہر قسم کی نیو کسٹرکشن ساری انوینٹیز موجود ہیں ایس پر ڈیمانڈ جیسے لوگ چاہیں گے چیزیں مل سکتی ہیں یہ پیپر ورک کے حوارے سے تھوڑا بتائیں کہ گورنمنٹ کے کس ادارے سے یہ ہے پیپر ورک کے بارے بتائیں جنب علی یہ پروجیکٹ ہے تیسر ٹاؤن سیکٹر تھرٹی سیکس ٹھیک ہے جی اور سن دو ہزار بارہ میں اس کی ایلوٹمنٹ ہوئی تھی اور چار سیکٹرز جو ہیں تیسر ٹاؤن کے سیکٹر تھرٹی فائیو تھرٹی سیکس سیکٹر ففٹی اور ففٹی ون یہ آباد سیکٹر ہیں جن میں سب سے زیادہ آباد علاقہ اور جو مستقم ایریہ ہے وہ سیکٹر تھرٹی سیکس ہے کیونکہ سیکٹر تھرٹی سیکس کے اندر تمام مارکیٹس مسجد اسکولز ہسپٹل کمیونٹی سینٹر رینجرز کا آفیس بھی پاچھنا ہے ہم پر آگیا ہے اور پورا انفرسٹرکچر یہاں پہ ڈالا ہوا ہے اور تقریباً آئی تھنگ سو کہ ایٹی فائی فنسنٹ ایریہ بھی آباد ہو چکا ہے اتوار بزار بھی اپنی شہدگر دکھاؤے ویڈیو کے اندر اتوار بزار بھی یہاں پہ موجود ہے جمعیرات بزار بھی موجود ہے سیکٹر تھرٹی سیکس کے اندر سیکٹر تھرٹی سیکس میں ایک بہت بڑی سبزی مارکیٹ گوش مارکیٹ وہ موجود ہے اور پیپر ورنس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں کی پورا تیسر ڈاؤن جو ہوتا ہے وہ ٹانسفر فائل کے اوپور ہوتا ہے پری لیز ہوتا ہے یہ ابھی لیز اگر کوئی کہتا ہے کہ لیز ہو چکا لیز ہوا نہیں ہے لیز ہوگا کیونکہ تیسر ڈاؤن ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے صرف یہ چار سیکٹرز آباد ہیں ابھی تو ایک ستاس اوپر سیکٹرز کو آباد ہونا ہے اس کے بعد یہ لیز کی معاملات ہوں گے جو لیز کے کام ہیں اس سارے بعد میں ہوں گے مگر پکا پروجیکٹ ہوتا ہے پکی گورنمنٹ فائل موجود ہوتی ہے بے فکر ہو جائیں لوگ پیپر ورک کے حوالے سے کہ پیپر تو پکے ہے نا کوئی ایسا مستا تو نہیں ہے لوگوں کا زندگی بھر کی جمع پنجھیے لوگوں کی تو لوگ بے فکر ہو جائیں پھر کہ بھائی گورنمنٹ کی طرف سے پکا کام ہے جی ہاں ہنڈریٹ پرسنٹ کے اوپر ہے نا اور ڈپارٹمنٹ موجود ہے لی آر پی لی آری ایکسپریس وے ری سیٹیمنٹ پروجیکٹ سیوک سینٹر کراچی میں جو ہے اور سب چیزیں میں نے ویریفائی کری ہوں گی پہلے تو اس کے بعد ہی تو میں نے اپنی انیویسمنٹ جہاں پر ڈالی ہوگی نا یا مکانات بنائے ہوں گے بہت بہت شکریہ احسن بھائی آپ کا اور آپ نے ما شاء اللہ سے ہمیں بہت اچھی بریفنگ دے دیا اور چیز کے بارے بتا دیا یہ دوسری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک تو چھبیس لاکھ والا مکان آپ کو اندر سے دکھانا تھا کیونکہ بہت زیادہ ہمیں بس میسیج آگر آ رہے تھے کہ چھبیس لاکھ والا مکان کی ویڈیو آپ بتا دیں ویڈیو بنا دیں ویڈیو دکھا دیں وہ ہمیں بنا دی دکھا دی احسن میں نے ماشاء اللہ ایک کام ہمارے لیے ایک اور آسانی کر دے کہ یہاں پر پلوٹ بھی آپ کو بتا دی کہ یہاں پر پلوٹ بھی آپ کے لیے ایویلی بل ہیں نو لاکھ روپے سے سٹارڈ ہیں پلوٹ کے قیمت اگر آپ چاہیں پلوٹ لینا چاہیں تو پلوٹ بھی لے سکتے ہیں اور ان کے پاس ایک کورنر ہے بہت اچھا کورنر ہے جس پر تو میرا ابھی خود کا دل آگیا ہے ابھی کھڑے کھڑے پندہ لاکھ روپے کا کورنر ہے اس ڈیولپ ایڈیا کے اندر جہاں تمام فیسلیٹس موجود ہیں اس ڈیولپ ایڈیا کے اندر پندہ لاکھ روپے کا مکار ملے ٹرانسٹر فائل کے اندر ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے لازمی کونٹیک کرنا ہے نمبر چلنا ہے نیچے ایسان بھائی کے ڈائریک ایسان بھائی کے نمبر ہیں ان نمبر سے آپ نے کونٹیک کرنا ہے اس ویڈیو کو مختلف گروپس کے اندر شیئر بھی کرنا ہے تاکہ جو ہے نا جو لوگ اس چیز سے استفادہ اٹھانا چاہا ہے وہ استفادہ مل جائے تو اینڈ میں اس ویڈیو کو ہم کلوز کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دے چاہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ہی کوئی پروڈیٹ کے حوالے سے کوئی ویڈیو بنانا چاہے تو ہم اس کی بھی ویڈیو بنا دیں گے ہمارے نمبرز پر ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں جو ڈسکرپشن کے اندر ہوگا ویڈیو کے نہیں چل لگا ویڈیو پر سیفہ ایسان بھائی کے نمبر ہوگے ہمارے نمبرز پر دسکرپشن میں چل لگا تو آپ اس پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ بھائی جنال اللہ حافظ